جی بچو گلوانو میٹر آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں گلوانو میٹر میں آپ لوگ یہ پڑھتے تھے کہ ہمارے پاس گلوانو میٹر کی کنسٹرکشن میں ایک وہ ہوتا تھا ایک کوائل ہوتی تھی اور کوائل کے اندر ہم لوگ ایک سیلنڈر رکھتے تھے وہ سیلنڈر اس لئے رکھتے تھے تاکہ مگنیٹک فیلڈ کو سٹرونگ بنایا جا سکے اور میکنر جو تھا وہ کنکیو پولز ہوتا تھا اور ساتھ میں ہم پھر ایک پوائنٹر اٹیچ کرتے تھے جو بھی چیز آپ نے گلوانو میٹر کی اپنی ایف ایسی میں پڑھیں گے اس کو ہم نے آپ کے لئے گلوانو میٹر جسے یہ چیزیں اتار دیں گے گلوانو میٹر کا ڈبا کھولیں تو اس کے اندر سے آپ کو یہ ایسی چپسی نظر آجتی ہے ایسی اچھا اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی ذرا اس کو کھول لیتے ہیں ایک بار جب ہم اس کو کھول لیں گے تو جب ہم نے اس کو کھول لیا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس پوائنٹر کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو میگنٹ نظر آئے گا یہ دیکھیں اب وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ اس کے اندر میگنٹ ہوتا ہے کنکیو پولز میگنٹ وہ کنکیو پولز والا یہ دیکھیں یہ کنکیو پولز میگنٹ ہے یہ ایسے اس کے اندر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کنکیو پولز میگنٹ میں ہم اس کو بھی کھول لیتے ہیں جی اس میگنٹ کو بھی اتار لیتے ہیں ایک بار اچھا اب اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو کوائنٹ نظر آئے گی اب یہ دیکھیں اس میں نا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے پڑا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اندر یہ ہے سیلنڈر ٹھیک ہے فیرو مگنٹک مٹیریل کا بناوا جو مگنٹک فل کو سٹرونگ کرتا ہوتا ہے اچھا اور وہ کنکیو پولز والا یہ میگنٹ تھا یہ دیکھیں آدھا میں نے اتارا ہوا یہ ایسے کنکیو پولز والا میگنٹ تھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کوائل جو ہے اس کے یہ سیلنڈر ہے اور یہ بلو والی جو آپ کو نظر آ رہی جس کے اوپر یہ آپ لوگوں کو تار لے پیٹی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی کیا ہے یہ روٹیٹنگ کوائل ہے جس نے مگنٹک فل میں کیا کرنا ہوتا ہے روٹیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس روٹیٹنگ کوائل کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ اوپر بھی آپ کو ایک سپرنگ لائک نظر آ رہا ہے اور یہ نیچے بھی آپ لوگوں کو یہ سپرنگ لائک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ جس کو آپ لوگ وہ جی اویل سپرنگز بیرنگز کا نام دیا ہے آپ کے بک میں ٹھیک ہے پائیورٹی ٹائپ گلوانو میٹر ہے یہ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جب یہ کوائل گھومتی ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ جو یہ پوائنٹر لگاوا ہے یہ بھی گھومتا ہے ایسے ہی ہے تو یہ اب یہ کوائل نے گھومنا ہوتا ہے اب یہ کوائل کب گھومتی ہے جب ہم یہ دیکھیں یہ دو تارے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے بلیک والی اور ریڈ والی جب ان کی مدد سے کرنٹ اس میں جاتا ہے تو وہ کرنٹ جیسے اس کوائل میں سے گزرتا ہے تو اس کوائل کے اندر مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کوائل کے اندر سے مگنیٹک فیلڈ آتی ہے یہ جو اندر سولیڈ سیلنڈر ہے یہ اپنا فیرو مگنیٹک مٹیریل کا بنا ہوا یہ اس کو سٹرونگ مگنیٹک فیلڈ پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کوائل جو ہے گھومتی ہے پھر آپ نے پڑا تھا وہ دیفلیکشن ٹارک اور ریسٹورنگ ٹارک ایکول ہو جتے ہیں اور یہ جو کوائل ہے جب یہ موو کرتی ہے تو اس کے اندر جو ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ پوائنٹر بھی موو کرتا تھا اور جیترہ کرنٹ ہوتا تھا اس کے لحاظ سے وہ ریڈنگ پہ جا کے پوائنٹر رک جاتا تھا تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا صرف کتابوں میں پڑا ہوا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو یہ پریکٹیکلی دکھا دیا یہ سارا آپ لوگوں کی بک کی ڈیاگرام بلائی ہے اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑی ہوئی